اسلام علیکم دوستو وائی صاحب جاپان سے محمد عدری صاحب کی حدمت میں حاضر ہے جاپان سے تو دوستو آج کی ویڈیو ہے جی سٹوڈنٹ ویزے والوں کے بارے میں کہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ جاپان میں سٹوڈنٹ ویزے جو ویزے والے جو لوگ ہیں ان کو اٹھائیس گھنٹے کام کی اجازت ہے اگر اس سے اوپر کام کریں گے تو یہ اوورورک میں آتا ہے اور اللیگل ہے غیر قانونی ہے اور جس کی وجہ سے آگے چل کر بہت ہی زیادہ پرابلمز کریئٹ ہو سکتی ہیں تو ایک نیپالی کا میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس نے شادی کی اس نے یہ اوورورک کیا پہلے سٹوڈنٹ ویزے پہ تو جاپانی لڑکی سے شادی کی لیکن پھر بھی اس کو ویزا نہیں ملا پھر وہ لڑکی نیپال چلی گئی یعنی کہ اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا وہ لڑکی نیپال گئی کہ وہاں پر جا کے ویزا اپلائی کریں تو وہاں پر بھی کام نہ ہو سکا تو اب اللہ کی کرنی یہ ہے کہ وہ پرگنٹ بھی نہیں ہو رہی اور اب اس قسم کے صورتی اللہ یعنی کہ میرے خاص دوست کے ساتھ اس سے رابطہ ہوا اور اس نے کہا جی اب میں اس کو بھی چھوڑ دیا ہے پھر کام ہو نہیں رہا کوئی بھی تو فیلال اس سے میں ابھی طلاق لے رہی ہوں اور ہوتل میں رہ رہی ہوں اور واپس جاپان آنا چاہ رہی ہوں یعنی کہ حالات اس قسم کے ہیں کہ اتنے آسانی سے جب بتانا یہ مقصد ہے کہ اگر کسی بندے کا یہ بھئی کام ہو جائے اور ورک کا تو پھر ویزا ملنا اتنا آسان نہیں لاتا چاہے شادی بھی ہو جائے تو کافی حالات خراب ہو سکتے ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ اب اس میں دوسرا یہ ہے کہ ایک پاکستانی سے میری خود بات ہوئی ہے موبائل سے فون کے اوپر دو تین بار بات ہوئی تو اس نے بھی اس کے ساتھ بھی یہی سین ہوا کہ بھئی میں سٹوڈن ویزے پہ تھا تو ویزا میرا جب ہتم ہونے لگا تو اس سے پہلے شادی کر لی لڑکی ڈونڈ گئے جاپانیس سے شادی کر لی تو جب ویزا اپلائی کے لیے گئے تو اوور ورک اس نے بھی کیا تھا تو ویزا اس کو بھی نہیں ملا اب یعنی کہ اس کو بھی ڈیپورٹ کے لیے بول دیا کہ بھئی تم پاکستان جاؤ اپنے ملک میں جاؤ تمہاری بیوی یہاں سے الیجیبلیٹی نکالے گی یعنی یہاں سے تمہارے لیے ویزا نکالے گی اپلائی کرے گی پھر تم پاکستان سے ویزا لے کے امبیسی سے تو واپس آ جانا لیکن ابھی ہم آپ کا ویزا جو ہے وہ رینیو بلکل بھی نہیں کریں گے وجہ کیا ہے یہی وجہ ہے اوور ورک تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کسی ان کو بولیں کہ جاپانیس کی یہ تو میری بیوی ہے یہ بھی گارنٹی دے رہی ہے ساتھ میں ایک دو بندے کی اور بھی گارنٹی اگر دے دیں آپ کو کہ بھئی آپ ویزا دے دیں مجھے گارنٹی کے طور پر بھی چاہے تو پھر بھی انہیں صاف انکار کر دیں یہ گارنٹی وغیرہ کہ تو بات ہی بات میں ہے آپ نے یہ رول فالو نہیں کیا کہ اٹھائیس گھنٹے ایک ہفتے میں کام کی اجازت ہے تو اوور ورک کیا ہے تو اس وجہ سے آپ کا ویزا جاپان میں رہتے ہوئے کسی صورت بھی کانٹینیو نہیں ہو سکتا تو فیلحال ابھی اس کو پاکستان ہی جانا پڑا ہے بلکہ پاکستان چلا گیا ہے اب ویزا کب اس کو ملے گا یا کیا صورتحال ہوگی یہ تو اگر مجھ سے اس کا دوبارہ رابطہ ہوا تو پھر پوچھوں گا لیکن فیلحال تو یہ حالات ہیں تو اب ایک دو دوست نے اس کے اوپر کمرز بھی کیا بھئی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جاپانی سے شادی بھی کریں اور ویزا مل جائے تو بھئی یہ میں تو نہیں بول رہا کوئی یہ کوئی قانون بھی نہیں ہے کہ لازم ہی وہ ویزا دیں یہ تو امیگریشن کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ شادی کے بعد ویزا دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں ان کی مرضی ہے کوئی بندہ زور زبردستی تو کر نہیں سکتا اگر کوئی بندہ رول کو فالو نہیں کرے تو ان کے اوپر کوئی احسان تو نہیں ہے کہ آپ نے جاپانی سے شادی کر لیا تو آپ کو ہر صورت میں ویزا دے ہی دیں ان کی مرضی ہے وہ نہ دیں اگر اتنا زیادہ بھی مشکل ہو تو وہ بھی بول سکتے ہیں کہ آپ لڑکی کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ ویزا ہم نہیں دیں گے تو پھر یہ زور زبردستی والے چیزیں تو نہیں ہیں یہ تو ہے مرضی والی بات ہے یعنی کہ رول کو فالو کریں تو سب کام ہو جاتے ہیں جب رول کو فالو نہیں کریں گے تو بھائی کوئی بھی بندہ ہو مشکل ہو سکتی ہے تو اگر پھر بھی کسی بندے کو لگے کہ ایسا نہیں ہے تو وہ خود کے اوپر یہ کام ٹرائی کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ پھر اس کو صحیح طریقے سے ساری معلومات مل جائے گی کسی دوسرے کے اوپر اتراز کرنے کی بجائے جب بندہ خود کرے تو اس کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے ویسے تو جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو سنی ہیں وہ چیزیں میں نے بتا دی ہیں اب کسی کا دل کرے وہ اس پہ عمل کرے دل کرے نہ کرے میرے لئے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس چیز میں اپنا تو سٹیٹس ہی کچھ ہو رہا ہے ویزے کا یا کام کا جو لوگ بھی یہاں پر ہیں جاپان میں سٹوڈن ویزے کے اوپر تو اٹھائیس گھنٹے ہی کام کریں اور بلکل بھی اٹھائیس گھنٹے سے اوپر کام نہ کریں ایک ہفتے میں اٹھائیس گھنٹے کام علاو ہے تو بھئی آپ کے لئے مشکل کریئر ہو سکتی ہے اور یہ چھوٹی مشکل نہیں ہے جو بندہ دو سال یا تین سال جاپان میں سٹڈی ویزہ کرتا ہے سٹڈی کرتا ہے جاپان لینگویج سیکھتا ہے اور بعد میں اس کا ویزے کا سٹیٹس ہی نہ بنے تو لینگویج بغیرہ سیکھنے کا اس کو کیا فائدہ ہوا دو تین سال اس کے ضائع چلے گے سمجھیں تو فائدہ نہیں ہے تو اس لئے آسانی یہی ہے آسان طریقہ یہی ہے کہ لینگویج آپ نے سیکھی ہے تو تھوڑا سا کنٹرول کریں اور یہ اوور ورک والا کام نہ کریں تو انشاءاللہ سارے کام ہی آپ کے آسانی سے ہو جائیں کہ یہ آپ پر شادیوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے شادیاں آرام سے ہو جاتی ہیں لینگویج بندے کو آ جائے نہ بھی آتی ہو پھر بھی بندہ کرنے والا ہو تو شادیاں آرام سے ہو جاتی ہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن مین چیز ہے کہ شادی کرنے کے بعد ویزہ نہ ملے تو کیا فائدہ یا سٹڈی کر کے بھی لینگویج سیکھ کے بھی ویزہ نہ ملے تو پھر کیا فائدہ ہوا تو اس لئے یہی آسان طریقہ ہے کہ اوور ورک سے گریز کیا جائے پریز کیا جائے دو سال یا ایک سال کا ویزہ ہے اس کو بورا کیا جائے اور بعد میں آرام سے سارے کام ہو جائیں گے تو یہ ویڈیو کا یہی تھک تھی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں ملتے ہیں اس اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان زندہ بات